تندرستی ہزار نعمت ہے لیکن آج ہمیں جن سے ملنا ہے نہ تو وہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں زمانہ انہیں گنگے بہرے اور نابینا کے نام سے یاد رکھتا ہے اور اکثر ایک کونے میں لگا دیتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے کتنا کارامت ہو سکتے ہیں دنیا بھر میں خصوصی افراد کے لیے معاشرہ اور ریاست اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں لیکن پاکستان میں کسی بھی قسم کی معذوری عذاب جہاں بن جاتی ہے ایسے میں مستقبل یا تو گداغری ہے یا پھر مکان کا کوئی اندھیرہ گوشہ پاکستان کے چند بڑے شہروں میں کسی نہ کسی حوالے سے ادارے ان خصوصی افراد کے لیے کام ضرور کرتے ہیں لیکن دیہاتی علاقوں میں ان افراد کا کوئی پرسان حال نہیں پاکستان میں قوت سمات و گویائی اور بینائی سے محروم افراد کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں حالات حاضرہ کو یہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور کن باتوں پر کھڑتے ہیں سلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہی ہیں کراچی شہر میں مزار قائد سے چند میٹر کے فاصلے پر قائم قوت بینائی اور سماعت و گویائی سے محروم بچوں کا تعلیمی مرکز ایڈیریو خصوصی بچوں کے اس ادارے میں کئی خواتینوں حضرات نے خود کو خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے آپ کو پیدایشی ہے بلائنڈنس کا ایشی تھا؟ بلکل پیدایشی ہے جب آپ کو معلوم ہوا پہلی دفعہ کہ میرے ساتھ یہ ایک ایشیو ہے میں دیکھ نہیں سکتا دنیا کو کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ فیلنگز یہی تھی کہ ایک نا امیدی تھی کہ میں تو کچھ کری نہیں پاؤں گا لیکن پھر میرے پیرنش نے مجھے سپورٹ کیا مجھے ایسے سکولز میں داخل کروایا پھر اس کے بعد کالیج لیول پر تو یہاں پر میں دوسروں کے ساتھ مجھے موقع ملا اپنے آپ کو پروف کرنے کا تو بہت کچھ سیکھا جو سینئرز ہمارے سٹوڈنٹس تھے تو آج کافی کچھ حاصل کرنی ہے پینائی اور قوت سمات و گویائی سے محروم ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور روز مرہ زندگی کے دیگر معاملات عام بچوں سے خاصے مختلف اور توجہ طلب ہیں یہ نابینہ بچوں کی مانٹسری کلاس ہیں جہاں ایک ایسے ٹیچر سے ملاقات ہوئی جو بریل کے ماہر ہیں اور بلائنڈ بچے کے باپ بھی اسے انسپریشن لے کے یہ مانٹس کیونکہ یہاں پر پاکستان میں آویلیبل نہیں تھی چیزیں تو پھر سوچا کہ خود اس کو تیار کیا جائے یہ چھ سال کیونکہ اس کو ریاکشن ہو گیا تھا اس کو اسٹیون جانسن سنڈروم اس کالڈ اسٹیون جانسن سنڈروم جس میں ایک میڈیسن سے سلفر گروپ سے ریاکٹ ہو جاتا ہے جن والدائن کے بچے بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں یا بلائنڈ ہو جاتے ہیں جیسے کسی وجہ سے آپ کا ہو گیا ان کو آپ کیا کہتے ہیں ان کیسے ہنڈل کرنا چاہیے خدا کی جو کارخانے میں کوئی ایرر نہیں ہے ایک چیز آ رہی ہے وہ ایرر نہیں ہے وہ ایک قولیٹی ہے جب دس لاکھ میں سے کسی ایک کو ہے تو وہ ہیزا لکک تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارے پر ہیرو گھر میں آ گیا ہے اس کو ہمیں فیل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ وہ دنیا میں کتنا نام روشن کرتا ہے جب اگر ہم بریل میں بات کرتے ہیں بریل اس نے بنایا کس نے آج ڈیر سو دو سو سال ہو گئے اس کو بنایا ہے وہ ایک بچہ تھا جو کہ آٹھ دس سال کا اور اس نے یہ دورٹ سسٹم بنایا ہے سکس دورٹ سسٹم کو بریل کہتا ہے اور یہ سارا بریل اور یہ سب چیز آپ نے سکھی اس بچے کے بعد جو کہ بلائنڈ ہوگا اس سے پہلے کیا پروفریکشن تھا اور کیا گئے اگر میں بزنس من اس مال بزنس من مگر یہ کہاں پہ جب یہ سلسلہ ہوا تو انڈیا میں گئے اس ٹرم سیل ٹرانسپلانٹ کے لیے وہاں سے پھر انگلینڈ چلے گیا وہاں کچھ آپریشنز ہوئے مگر پھر یہاں پہ آنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہاں جو چیزیں وہاں ہیں انٹرنیشنل یہاں نہیں ہیں نام محمد حمزہ ریحان عمر دس سال سکنا کراچی کیفیت دنیا کو دیکھ نہیں سکتا لیکن بلا کا ذہین اور لائق فائق بچہ ہے چوتھی جماعت کا سٹوڈنٹ ہے زندگی اس قدر خوبصورت ہے لیکن قدرت نے آنکھیں نہ دی ایسے میں جینا کیسا ہے پوچھتے ہیں میں پیدارش کی بلائنڈ ہوں کونسی کلاس میں آم فور میں تین مہینے کا تھا تو میری ماما کو لگتا تھا کہ میری آئی بال ہلتی ہے تو ماما مجھے امریکہ بھی لکھنا ہی تو میرا ایم آئی آر کروایا تو پتا چاہتا کہ میں بلائنڈ ہوں اس لئے مجھے یہ گلاسز لگی تھی کہ میری آئی بال نہ ہلے تو پڑھنے کے لئے کیا بریل یوز کرتے ہیں جی میں بریل یوز کرتا ہوں کوئی پرابلم ہے بریل یوز کرنے میں نہیں بریل اس ویڈی ایزی اور پہلے تو ماما بہت یوزی لی پتا ہے کیا ہوتا تھا ماما نے مجھے پتا جب میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی تو آپ کے دادہ اور دادی کہتے تھے کہ یہ تو گھومنے جا رہی ہے اور بہانہ بنا رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں مجھے پتا چلا مجھے تو بریل یوز کرتے ہیں کہ میرے دادہ دادی میرے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں پیدائشی طور پر قوت بسارت سے محروم حمزہ ریحان اپنے والدین کی دلچسپی اور خصوصی توجہ کی بدولت میاری تعلیم حاصل کر رہا ہے گو کہ اپنے اردگرد دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود زمانے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اب تو ممہ بہت خوش ہے کہ میں اتنا سب کچھ خود کر لیتا ہوں مجھے کمپیوٹر بھی تھوڑا بہت چلانا آتا ہے بس کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے ہر وقت کہتے تھے کہ تم تو بلائنڈ ہو تم میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تم تو ہوئی ایسے بلائنڈ لوگ تو دنیا میں ہونے ہی نہیں چاہیے تم جیسے لوگ تو یہاں پہ دنیا کا مزہی خراب کر دیتے ہیں جب آپ دنیا میں سنتے ہو کہ اتنا وائلنس ہے اتنی مار دھاڑ ہے آپ کے اپنے شہر میں اتنی سٹرائکس ہوتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے اس سارے معاملے کو تو کیا فیل کرتے ہو کبھی کبھی تو رونا بھی بہت ہے کہ میں بلائنڈ کیوں ہوں جیسے یہاں پہ پولٹیکس کا حال ہے ہر روز یہی ہو رہا کہ کوئی مر گیا ایسے نہ ہو ہم نے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ سب کو مار دھاڑ کریں ہم نے تو اس لیے حاصل جاتا تاکہ ہندووں کی غلامی سے بجو اور آرام سے مسلمان بن جائیں حمزہ ریحان سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر سے مجھے ملنا ہے بسارت اور قوت سمات و گویائی سے محروم اس ادارے کی پرنسپل قدسیہ خان سے اور پوچھنا ہے کہ یہاں سب سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں لیکن کیسے اور مالی طور پر کون تعاون کرتا ہے کہ جہاں جتنے بھی ہمارے سندھ کے وڑیرہز تھے ادھار تھے اور سوشل ورکرز تھے انہوں نے سارا جو ہے اس کی میموری کو پرچویٹ کرنے کے لیے ایڈر یو ویل فیر اسوسیشن کے نام سے یہ قائم کیا تھا یہ بڑیروں کے کریڈٹ پر کوئی اچھا کام کیا تھا بہت سے رہے ہیں دیکھیں جہاں جتنے بھی یہ لوگ ہیں بھٹو فیملی دیکھ لیں بڑی بڑی جو سندھ کی جو مشہور فیملی ہیں ساری بھڑی فیملی ہے دوسرے آپ کا پگاڑا فیملی ہے اور اس میں ہندووں کا بھی بڑا ہندو فیملی ہے پارسیز کا بڑا ہے ابھی بھی ہمارے پاس یہ پوری ایک اسوسیشن ہے اسا گروپ آف سوشل ورکرز اور والانطور کی noshalt ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں ہمارے پاسQUE momentnais 100Mببر ہیں اور Kelches ڈانی مماと思います ہمارے ممبر ہیں اور انوں پرین رو والvar پیٹ کا بھرا ہونا اچھی بات ہے لیکن مند کا بھرا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے کچھ لوگ پیسے کی دوڑ میں ساری قدرے رسمے وزاداریاں بما وفاداریاں بھلا دیتے ہیں لیکن اڈیریو کراچی آ کر یہ اچھا لگا کہ بہت سارے کراچی کے بزنس گروپ اور چند سندھ کے وڈیرے بھی مالی طور پر قوت سماعت و گویای اور بنائی سے محروم ان افراد کے ادارے کو مالی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں نابینہ افراد کو اگر نارمل افراد کی طرح کچھ اچھی تعلیم و تربیت دلوائی جائے ان لوگوں کا خیال رکھا جائے تو یہ معاشرے کے کارامد افراد ثابت ہو سکتے ہیں نابینہ افراد کے اس ادارے میں اور کراچی شہر میں ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں تفصیلات اس بریک کے بعد پیٹ کا بھرا ہونا اچھی بات ہے لیکن مند کا بھرا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے کچھ لوگ پیسے کی دوڑ میں ساری قدرے رسمے وزہداریاں بما وفاداریاں بھولا دیتے ہیں لیکن اڈیریو کراچی آ کر یہ اچھا لگا کہ بہت سارے کراچی کے بزنس گروپ اور چند سندھ کے وڈیرے بھی مالی طور پر قوت سماعت و گویای اور بنائی سے محروم ان افراد کے ادارے کو مالی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں نابینا افراد کو اگر نارمل افراد کی طرح کچھ اچھی تعلیم و تربیہ دلوائی جائے ان لوگوں کا خیال رکھا جائے تو یہ معاشرے کے کارامر افراد ثابت ہو سکتے ہیں نابینا افراد کے اس ادارے میں اور کراچی شہر میں ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں تفصیلات اس بریک کے بعد